مفاہمت اور این ارو کی سیاست عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں سب جانتے ہیں کہ مخالفین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں مفاد پرست ٹولا وزیراعظم کے ایجنڈے کو ناکام بنانے میں مصروف ہے ہم نے موثر حکمت عملی سے مفاد پرستوں کے دان کھٹے کیے فردوس عاشق آوان نے عمران خان کو عوام کی امید کا واحد روشن چراغ قرار دے دیا مہگائی سے پیسی عوام کو تسلیہ دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے اندر مایوسی پھیلائی جا رہی ہے یقین رکھیں عمران خان کی جد و جہد آخری مراحل میں ہے کچھ مفاہمت اور این ارو کی سیاست بھی عوام کی نظروں سے اوجل نہیں رہی ایک وقت آنا ہے کہ ان سب کو اس وقت اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہیں اور جب وہ اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس گھٹ جوڑ کے خلاف جو عمران خان صاحب کی جد و جہد ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہوئی ہوئی ہے تو عوام کے اندر جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ جس کو آپ نے ریفارمز کے لیے چنا تھا جس کو آپ نے ووٹ دیا تھا ان چوروں سے پیسے نکلوانے کے لیے تو ان سب کے لیے آج یہ کلیریٹی بڑی ضروری ہے کہ پرائیم منسٹر آپ پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان نے جو کمیٹمنٹ کی ہے اس قوم سے وہ اپنی کمیٹمنٹ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ایک طرف وہ عوام ہے جو عمران خان کے صاف شفاف کریڈبل فیس پہ یقین کرتے ہیں عمران خان کی کمیٹمنٹ کو مانتے ہیں اور انہیں یقینے کا عمل ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی اس نظام کو بدلنے کی استعات اور کمیٹمنٹ اور جذبہ اور جنون رکھتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے